پارٹی نے پورے مہارا شاہ کے اندر چمالی سیٹیں لڑائی تھی اور ہم دو سیٹوں کے اوپر ہمیں جیت ملی ہے ہماری امید تھی کہ کم سے کم ہم پانس سے چھے سیٹ ہم جیتیں گے کچھ سیٹوں کے اوپر ہم جو ہارے ہیں وہ بہت ہی کم مارجن سے ہم ہارے ہیں ستر ستر اسی ہزار ہزار ووٹ لینے کے باوجود بھی ہم دو ہزار تین ہزار ووٹوں سے ہارے ہیں تو تھوڑا دکھ تو ہے ہی لیکن پوری طاقت کے ساتھ اور جھٹیں گے اور پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کریں گے میں تمام مجلس کے ورکرز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے پچھلے کئی دنوں سے بہت محنت کی شدت کے ساتھ اور انہیں بھی بڑی امیدیں تھی لیکن ایک بات تو یہ تیہ ہے کہ ہم نئی نئی جگہ کے اوپر جیت کے آ رہے ہیں اور انگاباد سے ہمیں بڑی امیدیں تھی کہ ہم اور انگاباد کے نکالیں گے لیکن دونوں سیٹیں اتنے خریب آنے کے بعد ہم ہارے ہیں لیکن یہ ہار کو ہم اپنے پیچھے چھوڑیں گے اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور مجلس کو آگے لے جائیں گے دیکھیں جب انیلیسس کیا جائے گا تو اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ مجلس کو ہرانے کے لیے تمام راجنیتک پارٹیاں پوری ساتھ گارڈ کر لی تھی ایسے کینڈیڈیٹس کیے کہے گئے تھے جن کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے ہمارے جو سٹرانگ ہولڈز ہیں وہاں پر ووٹوں کا بٹوارہ کیسا ہو تقسیم کیسا کیا جائے وششکر اور انگاباد سینٹرل کی وہ سیٹ جہاں پر میں جیتا تھا دو ہزار چودہ کے اندر وہاں پر اس طرح کا ایک شڑینتر رچا گیا تھا کہ سینہ جیت جائے چلے گا لیکن ایم ایم نے نہیں جیتنا چاہیے بھرپور پیسے کا استعمال کیا گیا تھا پیسے کا بٹوارہ کیا گیا تھا جو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا گیا تھا وہ جیتنے کے لیے نہیں خود کے جیتنے کے لیے نہیں کھڑا کیا گیا تھا بلکہ ایم ایم کو ہرانے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا اب ہمارا یہی لوگوں سے کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کو پہچانو سمجھو کہ کون لوگ ہے جو ہماری خیادت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری خیادت ابرے اور اس کے لیے ہر ہتکنڈا وہ اپنا رہے ہیں پیسوں میں اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قوم کا بھی سعودہ کر رہے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے لیکن اب میرے حساب سے لوگوں کی آنکھیں کھلے گی اور لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ کہاں پر ان کی غلطی ہوئی ہے